موسیقی موسیقی محترم ناظرین اسلام کی افاقی تعلیمات میں سے ایک تعلیم نکاح اور شادی بیاہ کے تعلق سے بھی ہے یہ بات آپ حضرات بار بار سن چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو جوڑا بنایا ہے اسی طرح انسان کو بھی جوڑا بنایا ہے انسانوں کی بھی دو سنفیں بنائی ہیں مرد اور عورت کی شکل میں اور دونوں کے اندر ایک دوسرے کی طرف کشش رکھی ہے لیکن اس کشش کے نتیجے میں دوسروں کو ایک دوسرے سے قریب آنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے جانور تو آزاد ہوتے ہیں ان کے اندر بھی جوڑے ہیں اور انسانوں کے اندر بھی جوڑے ہیں جانور ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں بغیر کسی بندن کے بغیر کسی ضابطے کے لیکن انسان کا معاملہ جانوروں سے اور دوسری مخلوقات سے الگ ہے اس لیے کہ انسان کو یہ دنیا آباد کرنی ہے انسان کو اس دنیا میں اللہ کی شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے لہذا اسلام نے ان کے لیے دونوں جنسوں کو ایک دوسرے سے قریب ہونے کے لیے نکاح کا ذابطہ بنایا ہے تاکہ اس ذابطے کے تحت دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوں اور جانوروں کی طرح سے ان کو آزادی نہ رہے نکاح کا جو ذابطہ ہے شادی بیعہ کے جو اصول و قواعد ہیں اسلام کے اندر وہ بڑے آسان ہے چونکہ یہ کام ایسا ہے شادی بیعہ کا کہ ہر فرد بشر کو اس مرحلے سے گزرنا ہے اسلام میں شادی کی ترغیب دی گئی ہے اور مجرد زندگی گزارنے کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے جیسا کہ بعض دوسرے مذہب کے اندر سمجھا جاتا ہے تو اسلام نے شادی کی ترغیب دی ہے اور بلوغت کے بعد جلد سے جلد شادی کرنے پر اُبھارا ہے اگر شادی کرنے کی استطاعت نہ ہو کسی وجہ سے تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے نوجوانوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے اور جیسے ہی استطاعت ہو فوراً رشتہ ازدواج میں بدنے کے لیے کہا گیا ہے تو نکاح اور شادی بیعہ کے عمل کو اسلام نے آسان بنایا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے اس کام کو اتنا مشکل بنا رکھا ہے اور اتنے رسم و رواج سے جوڑ رکھا ہے کہ کسی گھر میں شادی کا مرحلہ ہوتا ہے تو اس گھر کے ذمہ دار کا سانس پھولتا ہے وہ فکرمند رہتا ہے کہ اتنے اخراجات میں کیسے برداشت کر سکوں گا درمیانہ قسم کے لوگ اوسط آمدنی والے لوگ یا کم آمدنی والے لوگ فکرمند رہتے ہیں اگر ان کے گھر میں کچھ بچیاں اور کچھ بچے ہیں تو ان کی شادی کی بات کو لے کر کے بڑی فکرمند رہتے ہیں کہ یہ اخراجات میں کہاں سے پورے کروں گا حالانکہ شریعت نے کوئی دباؤ نہیں بنایا ہے اس سلسلے میں اور اخراجات کا جہاں تک معاملہ ہے تو کوئی ایسا خرچ شادی بیعہ میں نہیں ہے کہ جس خرچ کو عام آدمی نہ برداشت کر سکے یہاں تو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ جتنی آسانی سے اور جتنے کم خرچ میں شادی ہو اتنا زیادہ وہ شادی مبارک ہوتی ہے اتنی زیادہ وہ شادی میں خیر ہوتا ہے چنانچہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو دعوت کی حدیث ہے صحیح صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خیرن نکاح یا ایسرہو سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو تو آسان نکاح یعنی جس میں کسی طرح کا بہت زیادہ جس میں رسم و رواج نہ ہو جس میں کسی طرح کی زور زبزستی نہ ہو جس میں بہت زیادہ اخراجات نہ ہو آسانی صحیح عمل کو انجان دیا جا سکے تو ایسے نکاح کو سب سے بہتر نکاح اگردانا گیا ہے عہد نبی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے ایک عورت سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا چیز ہے جس جو تم اس عورت کو مہر میں دو تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ ہے نہیں کہ میں اس کو مہر میں دو شادی میں اگر کوئی قابل ذکر خرچ ہے تو وہی مہر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنے گھر میں تلاش کرو اگر لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے تم کو گھر کے اندر وہی لے کر کیا ہو اسی کو مہر میں دے دینا وہ صحابی گئے تو ان کے گھر میں لوہے کی انگوٹھی تک نہیں مل سکی جس کو وہ مہر میں دے سکیں اور شادی کر سکیں آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو کچھ قرآن کی صورتیں یاد ہیں قرآن کی کچھ آیتیں یاد ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ کو یاد ہے آپ نے فرمایا کہ زوجتہا بیمامعکم من القرآن کہ تمہارے پاس جو قرآن کی آیتیں ہیں جو قرآن کی صورتیں ہیں جو تمہیں یاد ہیں انہی کے عوض میں میں نے اس عورت کی تم سے شادی کر دی یعنی وہی آیتیں وہی صورتیں تمہارے لئے مار بنی یہی صورتیں اس عورت کو سکھلا دینا یہ ایک معنوی معاوضہ ہے معنوی قسم کی مہر ہے تو دیکھئے اتنی سہولت جس دین کے اندر ہو کہ اگر آدمی کے پاس مہر میں کچھ بھی دینے کو نہ ہو تو اپنی بیوی کو تعلیم دے دے قرآن کی کچھ آیتوں کی تو وہی اس کا مہر بن سکتی ہے عہد نبوی میں صحابہ اکرام کے یہاں بھی شادیاں ہوتی تھیں لیکن وہ شادیاں کیسی ہوتی تھیں سوچئے کہ اسی مدینے کے اندر جہاں کی اللہ کے نبی خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے وہ نبی جو آخری نبی ہیں جو تمام نبیوں کے سردار ہیں تمام نبیوں کے امام ہیں حاکم وقت ہیں لیکن بہت سی شادیوں کے بارے میں ان کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور مدینے میں آ کر کے انہوں نے کچھ کام وغیرہ کر کے تجارت کر کے کچھ مال حاصل کیا اور اس کے بعد انہوں نے مدینے کے اندر شادی کر لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کسی مجلس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑے پر کچھ زرد قسم کے نشان لگے ہیں آپ نے پوچھا کہ یہ کیسے نشان ہے تمہارے کپڑے پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے آپ نے پوچھا کہ کم سختہ علیہا کہ کتنی مہر دیا جب انہوں نے بتلایا کہ کتنی مہر دیا تو آپ نے فرمایا کہ اولم ولو بشاتن جاؤ علیمہ کرو بھلے ایک بکری ہی کے ذریعے کے انہوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جیسے جلیل القدر صحابی مدینہ کے اندر رہ کر کے شادی کر لیتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں لگتی اور جب خبر بھی لگتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے کہ میں یہی پر موجود ہوں اور تم نے مجھ کو دعوت بھی نہیں دی آج کے معاشرے میں کیا یہ ممکن تھا کیا ایسا کوئی کر سکتا تھا ہم نے شادی بیعہ کو اس قدر طویل بنا دیا ہے اس کے رسموں کو اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہزار دو ہزار لوگوں کو مدعو نہ کریں گے اپنے دروازے پر نہ بولائیں گے تب تک شادی شادی کیسی ایسی کوئی بات نہیں ہے شادی کے اندر سادگی ہو جو اہم رشتدار ہوں ان کو مدعو کر لیا جائے اگر اس سے طاعت ہوتو اور نہیں تو ہلکی فلکی تقریب کے ذریعے اس عمل کو انجان دیا جا سکتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے واقعے جیسا ان سے ملتا جلتا واقعہ حضرت جابیر رضی اللہ عنہ کا بھی تھا حضرت جابیر رضی اللہ عنہ کے والد غزو اہود میں شہید ہو گئے تھے ان کے گھر میں ان کی بہنیں تھیں ان کی کفالت کی ضرورت تھی چنانچہ حضرت جابیر رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی شادی کے کچھ دنوں کے بعد کسی سفر میں کسی غزوے میں جانا ہوا واپسی میں جب مدینہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے ان کو بتلایا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انداز لگا کہ حضرت جابیر نے شادی کر لی ہے انہوں نے پوچھا کہ تو بتلایا کہ ہاں ہم نے شادی کر لی ہے آپ نے پوچھا کہ ہماری عورت سے شادی کی ہے یا متلقہ وغیرہ سے یہ سب سوالات کی ہے یہاں بھی یہ سب واقعات جو ہے بخاری مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہیں اس واقعے میں بھی آپ گوھر کریں کہ حضرت جابیر رضی اللہ عنہ جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال لگتے تھے انہوں نے بھی شادی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چل سکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں ہوئی لیکن اس چیز کو کوئی عیب نہیں مانا گیا اس وقت نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے نہ دوسرے صحابہ اکرام نے ناراضی کا اظہار کیا کہ تم نے شادی کر لی اور نبی آخر زمان کو دعوت تک نہیں دیا تو شادی کی رسم و رواج کو میرے بھائیوں اور بہنوں مختصر کرنا چاہئے اس میں بہت زیادہ جھمیلے بہت زیادہ تام جھام اور بہت زیادہ رسم و رواج جو ہم نے شامل کر رکھے ہیں ان سب کو دھیرے دھیرے ختم کر گئے شادی کو سادی بنانا چاہئے اور اس کے اندر سادگی لانا چاہئے شادی کے سلسلے میں دلہا اور دلہن کے انتخاب کے سلسلے میں شریعت نے جو ہدایت دی ہے شادی کرنے کے وقت تب سے پہلا مرحلہ شریک حیات کا انتخاب ہوتا ہے ایک مرد کے لئے ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے ایک عورت کے لئے مرد کی ضرورت ہوتی ہے تو میعار انتخاب کیا ہو شوہر تلاش کرتے وقت داماد تلاش کرتے وقت کیا دیکھا جائے اور بیوی تلاش کرتے وقت بہو تلاش کرتے وقت کیا دیکھا جائے اس سلسلے میں وہ مشہور حدیث بار بار آپ کے سامنے آ چکی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کی تنکحو المرأت لی اربعین لی مالیہا ولی جمالیہا ولی حسبیہا ولی دینیہا فضفر بی ذات الدین تربت یداغ کی عورت سے شادی کرتے وقت چار چیزیں عام طور سے دیکھی جاتی ہیں مال و دولت ہے کی نہیں اور حسن و جمال ہے کی نہیں خاندانی وجاہت اور حسب و نصب ہے کی نہیں اور دیندار ہے کی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان چار چیزوں میں تمہیں صرف ایک چیز کو ترجیح دینا ہے دینداری فضفر بی ذات الدین دیندار عورت کو پا کر کے کامیاب ہو جاؤ اپنی شریکہ حیات کو تلاش کرتے وقت یا بہو کو تلاش کرتے وقت جو چیز بنیادی طور پر دیکھی جانی چاہیے وہ ہے عورت کی دینداری اگر دیندار ہے تو وہ دیندار عورت آپ کے گھر کو جنت نظیر بنا سکتی ہے اس دیندار عورت کے پیٹ سے دیندار اولاد پیدا ہوگی اور اگر وہ حسین و جمیل تو ہے مالدار تو ہے اونچے گھرانے کی تو ہے لیکن دیندار نہیں ہے تو داہر بات ہے کہ آپ کے گھر کے اندر وہ سکون نہیں ہوگا جو سکون آپ کو چاہیے آپ کی فرما بردار نہیں ہوگی جیسا آپ چاہتے ہیں اس کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوں گے اگر وہ دیندار نہیں ہے تو ان بچوں سے دینداری کی توقع رکھنا فضول ہے دوسری طرف اگر دامات تلاش کرنا ہے یا شوہر تلاش کرنا ہے لڑکا تلاش کرنا ہے لڑکی کے لیے تو اس کا بھی ایک معیار بتلایا ہے چنانچہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا خطبہ الیکم من ترزون دینہو و خلقہو فزوجوہ اللہ تفعلو تکن فتنة فی الارض و فسادن عریض ترمیزی کی حدیث ہے حسن صحیح اس پر حکمہ لگایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ایسا شخص پیغام بیجے شادی کا جس کے دین اور جس کے اخلاق سے تم راضی ہو مطمئن ہو تو اس لڑکے سے اپنی لڑکی کی شادی کر دو تو کیا چیز دین اور اخلاق یہ دیکھنا ہے لڑکے کے اندر دامات کے اندر کی دیندار ہے کی نہیں اخلاق و کردار والا ہے کی نہیں اگر ایسا شخص کے یہاں سے رشتہ آتا ہے تو اس کو فوراں قبول کر لینا چاہیے نہ کروگے تو زمین کے اندر اتنا فساد ہوگا برائیاں پھیلیں گی شادی کا ایک جز ولیمہ بھی ہوتا ہے ولیمہ کرنا چاہیے لیکن اس ولیمے میں بھی بہت تام جھام کی ضرورت نہیں ہے جتنا بھی میسر ہو آدمی کو جتنی استطاعت ہو اسی کے مطابق ولیمہ کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی ان شادیوں میں ولیمہ کیا ہوتا تھا صرف حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی میں ان کے ولیمے میں گوشت اور روٹی تھی اس کے علاوہ اکثر آپ کے نکاح کے ولیمے میں کوئی معمولی چیز ضرورت کرتی تھی جیسے کہ حضرت صفیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب آپ نے شادی کی تو صاحب اکرام سے کہا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر کے آئے اور ولیمہ ہوگا کوئی خجور لے کر کے آیا کوئی پنیر لے کر کے آیا کوئی گھیر لے کر کے آیا کوئی کچھ سب کو ملا کر کے مالیدہ بنایا گیا اور سب لوگوں نے بیٹھ کر کے وہی کھایا وہی ولیمہ ہویا تو یہ ولیمہ اور ولیمے کی دعوت دینا چاہیے اور صرف مالداروں کو دعوت نہیں دینا چاہیے بلکہ پاس پڑوس کے لوگوں کو مستحق لوگوں کو بھی دعوت دینا چاہیے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس ولیمے میں جو آنا چاہتا ہے اس کو آنے سے روک دیا جاتا ہے اور جو نہیں آنا چاہتا ہے اس کو دعوت دی جاتی ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کہ مالداروں کو اس میں بلائے جاتا ہے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف رکھنے والا آدمی تو اللہ کا خوف رکھنے والا تمہارا کھانا کھائے گا تو اس کی بات کچھ اور ہے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے شادی بیعہ میں اسراف اور فضول خرچی بہت ہوتی ہے اتنی فضول خرچی ہوتی ہے ایک ایک چیز جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے مثال کے طور پر شادی کارڈ میں مہنگے سے مہنگا شادی کارڈ منتخب کیا جاتا ہے ایک ایک کارڈ پر بساوقات سو سو روپے دو دو سو روپے خرچہ ہوتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اگر یہ کارڈ چھپتے ہیں تو ایک اچھی خاصی شادی تو صرف اسی کارڈ کے خرچے سے ہو سکتی ہے مہنگنی کے نام پر ایک لمبی تقریب کی جاتی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مہنگنی کیا چیز ہے آپ نے اپنی زبان دے دیا انہوں نے اپنی زبان دے دیا دونوں نے تیع کر لیا کہ ہاں رشتہ منظور ہے کافی ہے زبان کا عہد و اقرار کافی ہے اب ضروری نہیں ہے کہ بچی والے کے یہاں الگ سے تقریب ہو بچے والے کے یہاں الگ سے تقریب ہو اور اس میں ہزاروں کے اور لاکھوں کے اخراجات کیے جائیں شادی کا جب مرحلہ آتا ہے تو اس کے پہلے بہت ساری ایسی رسم و رواج ہوتی ہیں جس میں بے درخ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے شادی کے دن خرچ کیا جاتا ہے پھر اس کے ایک دن کے بعد دو دن کے بعد اور ایک سلسلہ ہے غلط قسم کی رسم و رواج کا جس پر دھڑلے سے پیسہ بہا جاتا ہے حتیٰ کی جن لوگوں کو استطاعت نہیں ہوتی وہ اپنی زمین بیچ کر کے جائدات بیچ کر کے یہاں تک کی سودی قرضے لے کر کے یہ فضول رسمیں انجام دیتے ہیں یہاں تک کی سنا گیا کہ بعض لوگوں نے اپنا ایک گردہ تک بیچ دیا شادی کی تھاٹ بات کے لیے کہ امیرانہ شان سے شادی رچائیں گے نام ہوگا کہ فلاں کی یہاں شادی میں یہ تھا یہ تھا ایسا تھا وہ ایسا تھا میرے بھائیوں اور بہنوں اسراف اور فضول خرچی بڑی خراب چیز ہیں یہ شیطانی عمل ہے فضول خرچی کسی چیز میں منظور نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرہ ہے تو یہ شیطانی عمل ہے فضول خرچی کھانے پینے میں فضول خرچی جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ کھاؤو پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا جتنا آدمی چاہے کھائے پیے لیکن اسراف سے کام نہ لے فضول خرچی سے کام نہ لے احتدال زندگی کے ہر شعبے میں مطلوب ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کُلُوا وَشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ اسرافٍ وَلَا مَخِيلَتٍ کھاؤو پیو پہنو صدقہ خیرات کرو سب کچھ کرو لیکن دو چیزوں سے بچو فضول خرچی اور فخر و گرور تکبر ان دو چیزوں سے بچو نہ تو فضول خرچی ہونی چاہیے نہ بڑکپن کا اظہار ہونا چاہیے غرور و گھمنڈ ہونا چاہیے اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو جو چاہو کھاؤ پیو پہنو سب کچھ کرو خرچ کرو لیکن اسراف سے بچو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کُل مَا شَيْتَا وَالْبَسْ مَا شَيْتَا مَا اَخْتَعَتْكَ اِثْنَتَان صَرَفُنْا وَمَخِيلَتٌ جو چاہو کھاؤ جو چاہو پیو جو چاہو پہنو البتہ دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ فضل خرچی اور فخر غرور تو میرے بھائیو ہمیں خود کھانا پینا ہو دوسروں کو کھلانا پلانا ہو کوئی تقریب ہو تو اس میں کھلانے پلانے میں بھی اور دوسرے کاموں میں بھی اسراف اور فضل خرچی سے بچنا چاہیے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں جن سوالوں کا جواب دیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ان سوالوں میں ایک سوال مال کے تعلق سے ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَكْ تَسَبَهُ وَفِی مَانْفَقَهُ مال کے سلسلے میں سوال دو طرح کا سوال ہوگا کہ یہ مال کمایا کہاں سے اور اس مال کو خرچ کہاں کیا یہ مال تمہارے پاس آیا کہاں سے جائز راستوں سے آیا یا نجائز راستوں سے آیا پھر جب تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کو خرچ کہاں کیا اس کا جواب دینا ہوگا بتلانا ہوگا کہ ہم نے کہاں مال خرچ کیا اب اگر ہم مال کو حاصل کرنے میں بہیمانی کرتے ہیں تو بھی غلط اور حاصل کرنے کے بعد خرچ کرنے میں اسلام کے بتاہوئے طریقوں کو اختیار نہیں کرتے تو بھی غلط اس چیز کا جواب دینا ہوگا اس لیے ہمیں اس سلسلے میں پہلے ہی سے محتاط رہنا چاہیے آج میرے بھائیوں اور بہنوں حالت یہ ہے مسلمانوں کی عمومی طور پر کہ کتنے غریب گھرانے ہیں کتنے لوگ فاقہ کشی کا شکار ہیں کتنے بچوں کی تعلیم اس لیے نہیں ہو پاتی کہ ان کو تعلیم کا خرچ اٹھانے کے لیے ان کے ماں باپ کے پاس مسارف نہیں ہیں کتنے مدارس اور کتنے اسکول جو خرچ کی کمی کا شکار ہیں جو بند ہونے کے قریب ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان مدارس کو ان تعلیم گاہوں کو چلانے کے لیے جو سرمایہ مطلوب ہے وہ سرمایہ نہیں ہے کتنی بچیاں ہیں جن کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ان بچیوں کا ہاتھ پلا کر سکیں ان بچیوں کی شادی کر سکیں یہ سارے حالات ہیں کتنے ہیں جو بھوکوں مر رہے ہیں کتنے ہیں جو حوادث کا شکار ہیں کہیں سیلاب ہے کہیں توفان ہے کہیں زلزلہ ہے کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے سب لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے لیکن یہ ضرورت ایک طرف اور سب چیز کو نظر انداز کر کے ہم اپنی دولت بہا رہے ہیں فضول کاموں میں ہم اپنی اللہ کی دوہی دولت کو اس طرح کے غلط رسم و رواج میں خرچ کر رہے ہیں اور ان ضروری جگہوں پر خرچ کرنے سے دریک کرتے ہیں یہ کہاں کی اقل مندی ہے اور یہ کیسی سوچ ہے ایک چیز یہ بھی دھیان میں رکھنی چاہیے کہ شادی بیعہ کے موقع پر ہم اپنے نشداروں کو تو منانے جاتے ہیں کوئی ناراض ہے کسی کو شکوا ہے سب کچھ شکوا شکایتیں دور کرتے ہیں سب کو منع کر کے لے آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو منانے یا اللہ کی رضا کا خیال کرنے کے ہمارے پاس فکر نہیں ہوتی کہ اس شادی کے اندر کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو بندے ناراض ہوں تو ان کو منائے جائے ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے اور اللہ کی رضا مندی اور ناراضگی کی طرف کوئی تعلق اس کی کوئی فکر نہ ہو ایک چیز اس سلسلے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی ایک سان دھون دھام سے کی جاتی ہے لڑکیوں کی شادی میں خرچ اور اخراجات کا کوئی معاملہ نہیں رکھا گیا ہے لڑکیوں کی طرف سے ولیمہ وغیرہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے لڑکیوں کی شادی ہم سمجھتے ہیں کہ لڑکا بھی لڑکے کے شادی کیا تو اتنا خرچ کیا تو لڑکی کی شادی میں کوئی نہ خرچ کریں اس میں لمبی چوڑی دعوت کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے لڑکی کی شادی ہوگی اس کے سسرال والے دعوت کریں گے وہ ولیمہ کریں گے اور لوگوں کو بلائیں گے تو یہ شادی اسلام میں جتنی آسان بنائی گئی تھی ہم نے اس کو مشکل بنا رکھا ہے مختلف رسم و رواج کے ذریعے اور انواع اقسام کے پکوان اور کھانوں کے ذریعے اور دوسرے رسم و رواج کے ذریعے لہذا ہم یہی درخواست کریں گے اپنے تمام بھائیوں سے مردوں سے بھی عورتوں سے بھی عورتوں سے خاص طور سے اس لئے کی رسم و رواج کو انجام دینے میں عورتیں پیش پیش رہتی ہیں اللہ رب العالمین سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ لہا العالمین اسلام نے شادی میں جس سادگی کی ہدایت کی ہے اسی سادگی کے ساتھ ہم شادی کے تقریبوں کو انجام دیں اور فضل خرچی سے اور بہودہ رسم و رواج سے پرہیز کریں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین